گروپ بنا کر کے دوسروں کو گراتے ہوئے میرے بھائی اور دوستو رمل کا یہ طریقہ نہیں رمل کا میرے بھائی نے جو پہلے دکھایا چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ آہستہ چلنا وہ بھی اس وقت جب جگہ موجود ہو وہاں پر تو ایسی صورت میں رمل کا یہ طریقہ ہے سات چکر آپ کو تواف کا کرنا ہے میں نے یہ بھی بتلایا کہ تواف کے لیے کوئی دعا خاص نہیں ہے دوسری بات یہ کہ اگر آپ تواف کرتے ہوئے چکر بھول جائیں کی چھے چکر ہوئے یا پانچ چکر ہوئے تو آپ جو تعداد کم ہو اس پر آپ اکتفا کر لیں اسی پر آپ یہ سمجھے پانچ اور چھے میں سے کہ میں نے صرف پانچ چکر لگائے اور باقی چکروں کو پورا کر لیں سات چکر آپ نے لگا لیا اس کے بعد جو آپ کا طریقہ ہے اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے چاہے حج تمتو کر رہے ہوں چاہے قرآن کر رہے ہوں چاہے افراد کر رہے ہوں سب کے سب مقام ابراہیم کے پیچھے دو رکعت نماز پڑھیں گے پہلی رکعت میں صورت القافرون اور دوسری رکعت میں صورت الاخلاص پڑھنا مستحب ہے لیکن یاد رکھیں ان دو سنتوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں ہے کہ خوب دیر تک کوئی دعا کرتا رہے اس طرح سے کوئی دعا ثابت نہیں ہے کچھ لوگ بہت دیر تک وہاں پر جو ہے گریہ اوزاری کرتے رہے تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں آپ نے دو رکعت نماز پڑھ لی اب وہ لوگ جو حج تمتو کر رہے ہیں ان کے لیے صحیح کرنا ضروری ہے وہ صحیح کریں گے اور وہ لوگ جو حج قرآن کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں وہ چاہیں تو صحیح کریں اور چاہیں تو نہ کریں اس کو مؤخر کر دیں توافع افاظہ کے لیے اگر آج کر لیا ہے تو توافع افاظہ میں نہیں کرنا پڑے گا مردوں کو بھی عورتوں کو بھی اختیار ہے ہم یہ چلتے ہیں کہ جو تمتو کرنے والا کوئی شخص ہے اس نے دو رکعت نماز پڑھی اب وہ چل دا آئے صفا کی طرف صفا پر جانے سے پہلے ایک کام اور کر لیں زمزم جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ موت کے علاوہ ہر مرس کی یہ دوا ہے اور جو شخص جس چیز کی نیت لے کر دعا کر دعا کر پانی پیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے لیکن وہ کام نہ کریں جو ہمارے یہاں سے آنے والے حجاج پورا نہانا شروع کر دیتے ہیں اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سات مرتبہ نہا لیں گے تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جائیں گے یہ کوئی بات نہیں لیکن اس کو پینا چاہیے اور یہ دعا کر کے پینے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آفیت میں رکھے یا جو چاہے دعا کر سکتا صفا کی طرف چلیں گے آپ صفا پر پہنچنے سے پہلے یہ آیت پڑھنی چاہیے صفا پر پہنچنے سے پہلے صفا پر آپ پہنچ گئے اب وہاں پر آپ کے لئے یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف روح کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شئین قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحضم الاحضاب وحدہ یہ دعائیں تین تین مرتبہ آپ کریں ان دعائوں کے بیچ میں دوسری دعائیں بھی کر سکتے ہیں صفا پر آپ نے دعا کر لی اب آپ چلیں گے مروہ کے لئے مرد ہو یا عورت سب کا وہی طریقہ ہوگا یاد رہے صفا سے نکلتے ہوئے دو سبز لائٹیں ہیں وہاں پر مردوں کو تیز چلنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں اتنی تیزی سے دوڑتے تھے کہ آپ کے کپڑے ناچنے لگتے تھے یہ مردوں کے لئے ہے لیکن عورتوں کو اس میں نہیں دوڑنا ہے عورتیں آپ دیکھیں گے بعض بعض عورتیں مردوں سے آگے نکلنے کی وہاں پر کوشش کرتی ہیں جبکہ مرد عورتوں کے لئے چیز نہیں آپ مروہ پر پہنچ جائیں گے مروہ پر پہنچ کر کے خانے کعبہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر ویسے ہی دعا کریں جس طرح سے آپ نے صفا پر کیا مروہ پر آپ پہنچ گے آپ کا ایک چکر پورا ہو گیا مرد ہو یا عورت دو کے دونوں کا پھر مروہ سے واپس آئیں گے صفا پر دوسرا چکر ہو جائے گا اسی طرح سے دعا کریں گے اسی طرح سے مردوں کو چاہیے دونوں سبز لائٹوں کے بیچ میں وہ دوڑیں گے اس طرح سے صفا سے آپ کی صحیح شروع ہوگی اور مروہ پر جا کر ساتھ اٹھا چکر آپ کا پورا ہو جائے گا مردوں کو چاہیے جو حج تمتو کر رہے ہیں اور جو حج تمتو کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کے بعد اب جا کر کے وہ اپنے بال کو منڑوا لیں اگر حج قریب ہے تو قصر کروا لیں بال منڑوانے میں آسانی رہے لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے انگلیوں کے پور کے برابر وہاں پر جو حج تمتو کر رہی ہیں وہ انگلیوں کے پور کے برابر اپنے بال کار دیں حج تمتو کرنے والے اب عمرہ سے فارغ ہو چکے ہیں تمتو کے معنی ہوتے ہیں فائدہ اٹھانے کے اب یہ لوگ بالکل حلال ہو جائیں گے وہ ساری چیزیں جو ان پر حرام ہو چکی تھیں وہ ساری چیزیں ان کے لئے حلال ہو گئیں لیکن وہ لوگ جو حج قرآن کر رہے ہیں یا حج افراد کر رہے ہیں اگر انہوں نے صحیح کر لیا ہے تو وہ اپنے بال کو نہیں کٹائیں گے بلکہ اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے اسی احرام کی حالت میں وہ باقی رہیں گے کب تک باقی رہیں گے دس تاریخ تک اب یہ سمجھ لیجئے کہ ایک شخص حج تمتو کر رہا ہے وہ حلال ہو گیا اور جا کر اپنے ہوتل پر ٹھہر گیا جہاں پر وہ ٹھہرا ہوا اسی طرح سے وہ شخص جو حج قرآن کر رہا ہے یا حج افراد کر رہا ہے وہ احرام کی حالت میں اپنی جگہ پر بیٹھ گیا آٹھ تاریخ آ گئی آٹھ تاریخ کو حج تمتو کرنے والے کے لئے ہے چونکہ احرام کھول دیا تھا اب وہ حج کی نیت دوبارہ کرے گا کہاں سے کرے گا جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے جہاں پر وہ رہ رہا ہے نہ کہ مزد عائشہ چلا جائے نہ کہ حرم مکہ میں چلا جائے نہیں جہاں پر وہیں سے احرام پہنے لبیک اللہ ہما حجن کر کے وہ منہ کے لئے نکل جائے گا اور جو لوگ احرام ہی کے حالت میں تھے یعنی قرآن کرنے حج قرآن کرنے والے یا حج افراد کرنے والے وہ اسی حالت میں منہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے منہ میں پہنچنے کے بعد منہ میں پہنچنے کے بعد کوئی بھی حج کرنے والا ہو چاہے حج تمتو ہو چاہے قرآن ہو یا افراد ہو مرد ہو یا عورت ہو سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد زہر، اثر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز اور چار رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھیں گے یعنی دو رکعتیں کر کے اپنے اپنے اوقات میں زہر کی نماز زہر کے وقت میں اثر کی نماز اثر کے وقت میں قصر کر کے عروع بن حشام اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کر کے پڑھی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کر کے پڑھی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کر کے پڑھی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے چار رکعت والی نمازیں دو رکعت کر کے پڑھی ہیں معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ ہمارے خلفہ سے سب سے یہ ثابت ہے کہ وہاں پر مینا میں چار رکعت والی نمازیں قصر کر کے پڑھی جائیں گی اور اپنے اپنے وقت پر پڑھی جائیں گی یہ ہمیں نہیں دیکھنا آئے کہ ہمیں چونکہ ہم یہاں پر کافی دنوں سے ہیں تو ہمیں چار رکعت ہی پڑھنا نہیں قصر کر کے ہم پڑھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ فجر کی نماز ہم نے پڑھ لی آٹھ تاریخ کو نو تاریخ کی صبح میں آگئے اب آئے سے نو تاریخ جب صبح ہو جائے سورج تھوڑا اوپر ہو جائے اس وقت ہم نکلیں گے کہاں کے لیے عرفہ کے لیے وہ عرفہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحج عرفہ یعنی عرفہ کا وقوف جو ہے وہی اصل حج ہوا کرتا عرفہ کے لیے آپ جائیں گے کوئی بھی آپ حج کر رہے ہوں مرد ہوں یا عرتیں ہوں کوئی بھی ہوں عرفہ میں پہنچنے کے بعد وہاں پر وقوف عرفہ ہر شخص کے اوپر واجب ہے عرفہ میں پہنچ جائیے یہاں تک کی زہر کا وقت ہو جائے عرفہ میں جو آپ کا کام ہے جمع تقدیم جمع تقدیم کریں گے خیال ہے کہ حدود عرفہ ہی میں رہیں حدود عرفہ سے آپ باہر نہ ہونے پائیں زہر کی نماز کا وقت ہوگا وہاں پر مسجد سے خطبہ ہوتا ہے اور آج کر اللہ کے فضل سے بہت ہی سہولت ہوتی ہے کہ ریڈیو پہ فورا نشر کیا جاتا ہے وہاں پر آپ خطبہ سنیں اگر مسجد تک جا سکتے ہیں الحمدللہ نہیں جا سکتے ہیں جہاں خیمے میں ہیں جماعت کے ساتھ ایک ازان دو اقامت کے ساتھ جمع تقدیم کر کے زہر اور اثر کی نماز پڑھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے وہاں پر نماز ادا کی جمع تقدیم کا مطلب یہ ہے کہ زہر کی ازان دی جائے گی زہر کی دو رکات نماز پڑھ لی گئی اقامت کہہ کر کے اور اس کے فوراں بعد پھر دوسری اقامت کہہ کر کے اثر کی نماز پڑھ لی جائے گی تقدیم یعنی اثر کی نماز کو آپ نے مقدم کر دیا زہر کے ساتھ یہاں پر چونکہ یہ بہت اہم وقت ہوتا ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا وقت ٹیلی فون میں موبائل سے اور اس سے اور اس سے یا گپ شپ میں نہ گزارے بلکہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر دعائیں کرنی چاہیے چونکہ اللہ تبارک و تعالی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پھر دوسرے عالم میں کسی بھی دن آزاد نہیں کرتا سب سے زیادہ عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالی جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ وہاں پر دعاؤں کا خیال کرنا چاہئے قرآن کی تلاوت میں لگ رہے ہیں ذکر و اذکار میں تصویر و تحلیل میں لگے رہے ہیں عرفہ کی جو اہم دعا ہے لا الہ الا اللہ وہدہ لا شریک له لہو الملک ولہو الحمد وہو على کل شئین قدیر یہ دعا آپ وہاں پر زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں دینی بھائی اور دوستو عرفہ میں آپ نے دو وقت کی نمازیں پڑھ لیں زہر کی اور اثر کی جمع تقدیم کے ساتھ اب آپ عرفہ میں کب تک رہیں گے عرفہ میں آپ کو مغرب تک رہنا ہے یہاں تک کی مغرب کی اذان ہو جائے مغرب کی اذان ہونے کے بعد آپ کو یہ چاہیے کہ آپ عرفہ چھوڑ دیں گے مغرب کی اذان ہونے کے بعد عرفہ آپ کو چھوڑ دینا ہے نماز نہیں پڑھنی ہے نماز کہاں پڑھیں گے مزدلفہ میں پہنچ کر کے جب مزدلفہ میں پہنچیں گے تو وہاں کا طریقہ یہ ہے جمع تاخیر یعنی وہاں پر جمع تاخیر کی جائے گی مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ مغرب کی تین رکھاتے ہیں اور عشاء کی دو رکھاتے ہیں ایک ازان اور دو اقامت کے ساتھ کچھ لوگ وہاں پر پہنچنے کے بعد مصدلفہ میں پہنچنے کے بعد پوری رات عبادت میں لگا دیتے ہیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کے علاوہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نمازیں ادا کی وطر کی نماز ادا کی بس اس کے علاوہ پوری رات آپ نے آرام فرمایا پھر فجر کی نماز ادا کی یاد رکھیں وطر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز اور فجر کی دو سنتیں یہ نہ آپ نے سفر میں چھوڑی ہیں نہ حضر میں ہمیشہ پڑھتے رہیں اس لئے وہاں پر بھی ادا کی جائے گی اور وہاں پر پوری رات آرام کریں آرام کرنے کے بعد فجر کی ازان ہو جائے فجر کی ازان ہونے کے بعد نماز پڑھئے اور جب سورت تھوڑا تلو ہو جائے جو سورت تلو ہونے سے تھوڑا پہلے جب روشنی آنے لگتی ہے اس وقت قبلہ کی طرف رکھ کر کے آپ دعا کریں اس کے بعد آپ نکلیں گے کہاں کے لئے منع کے لئے اب ہو گئی آپ کی دسویں تاریخ جو اصل کام ہے اس رات میں آرام کرنا اسی لئے زیادہ مناسب ہے چونکہ دس تاریخ کو بہت زیادہ کام ہوتا آئیے ہم دیکھیں دس تاریخ میں کام کیا ہوتا لیکن اس سے پہلے منع میں جو ہوتا منع میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا مزدلفہ میں کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں سے کنکریاں لینا بلکل ضروری کنکریاں لینا ضروری نہیں اگر کنکریاں آپ کو مل جاتی ہیں آپ کنکریاں لے لیجئے وہ بھی کنکریاں چنے کے دانے سے کچھ بڑی ہوں نہ کہ بڑے بڑے ڈھیلے لے کر کے اور شیطان کو مارنے جا رہے ہیں چنے کے دانے سے کچھ بڑے کنکریاں اگر نہیں ملتی ہیں منع میں کہیں بھی آپ کنکریاں لے سکتے ہیں جس خیمے میں ٹھہر ہیں وہاں سے بھی کنکریاں آپ لے سکتے ہیں آپ منع پہنچ جائیں گے دسمی تاریخ ہے دس تاریخ کو حاجی کو سب سے زیادہ کام کرنا پڑتا ترتیب سے جو کام ہے وہ کام سب سے پہلے بڑے جمرہ کو سات کنکریاں مارنا ہے جس کو ہم آپ اپنی لفظوں میں بڑے شیطان کو کہتے ہیں سات کنکریاں ماریں گے اس کے بعد کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہوگا کنکریاں آپ وہاں پر جمرہ پر پہنچیں اور وہاں پر پہنچنے کے بعد سات کنکریاں آپ کے ہاتھ میں ہیں ایک ایک کنکری کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے مارتے چلے جائیں نہ یہ کہ ساتوں کنکریاں ایک دفعہ میں لفافے میں پیک کر کے آپ پھیک دیں سات ہی سات ایک جو غلط فہمی لوگوں سے ہوتی ہے کہ ان کنکریوں کو کچھ لوگ دھلتے ہیں کہ ہم دھل کر کے ماریں گے اور کچھ لوگ خوشبو لگاتے ہیں حالانکہ ان ساری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا پہلی بات تو عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم شیطان کو مارنے جا رہے ہیں تو ماریں گے شیطان کو اور کس سے ماریں گے خوشبو لگا کر کے میرے بھائیوں اور دوستوں نہ شیطان کو مارنا ہے نہ خوشبو لگانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق بالکل اسی طریقے کے مطابق ہمیں سات کنکریوں اللہ اکبر کہہ کر ہر کنکری کے ساتھ جو ہے بڑے جمرہ کو کنکریوں سات کنکریوں مارنی کنکریوں مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں اور جو لوگ حج قران کر رہے ہیں یاد رکھیں حج افراد میں قربانی نہیں ہے جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں اور جو حج قران کر رہے ہیں دونوں کے لئے قربانی ایسی صورت میں حج قران اور حج تمتو کرنے والے قربانی کریں گے لیکن حج افراد کرنے والوں کے لئے قربانی نہیں ہے قربانی کر لیے اب تیسرا کام ترتیب سے جو یہ ہے کہ سر کے بال آپ چھلا دیجئے منڈا دیجئے سر کے بال آپ چھلا دیں کوئی بھی حج کر رہے ہوں عورتوں کو چاہیے کہ اپنے انگلی کے پور کے برابر اپنے بال کو کٹ دیں ایسی صورت میں اب وہ ساری چیزیں آپ کے لئے حلال ہو چکی ہیں جو احرام باننے کے بعد یا حج کی نیت کرنے کے بعد آپ پر حرام ہو گئی تھی ہیں اب بیوی کے علاوہ ہم بستری کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے لئے حلال ہو چکی ہیں باقی ایک کام رہ گیا جس کو توافع افاظہ یا توافع زیارہ کہا جاتا ہے توافع افاظہ جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں اور پہلے دن پہنچ کر کے انہوں نے توافع بھی کیا تھا اور صعیب ہی کی تھی آئیسی صورت میں ان کو آج کے دن بھی توافع بھی کرنا ہے اور صعیب ہی کرنی ہے جو لوگ حج تمتو کر رہے ہیں لیکن جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں اگر انہوں نے پہلے دن صعیب کر لی تھی تو آج ان کو صرف حج آج ان کو صرف توافع کرنا صعیب نہیں کرنی ہے اسی طرح سے جو لوگ حج قرآن کر رہے ہیں اگر پہلے دن صحیح کر لیا تھا تو آج صرف تواف کرنا ہے آج ان کو صحیح نہیں کرنی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے اگر کوئی شخص تھک گیا ہے پریشان ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں توافع افاظہ کو یا توافع زیارہ کو دوسرے دن کے لیے آپ مؤخر بھی کر سکتے ہیں یاد رہے کہ آپ کلی طور پر حلال نہیں ہیں لیکن آپ دوسرے دن بھی تواف کر سکتے ہیں تیسرے دن بھی کر سکتے ہیں یہاں تک کی توافع ویدہ کے ساتھ بھی اس کو ملا سکتے ہیں توافع افاظہ کو وہاں پر دو تواف کریں گے تواف کریں گے اور دونوں کی نیت کر لیں گے دونوں توافع افاظہ بھی ہو جائے گا اور اسی طرح سے توافع ویدہ بھی ہو جائے گا جو شخص حج تمتو کر رہا ہے اس نے جا کر کے توافع کیا اور صحیح کی اور وہاں سے لوٹ کر کے پھر تین کے تینوں کو منا میرات گزارنا ہے آ گئی گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ کو سب کے سب کو تینوں طریقے حج کرنے والوں کو آج کے دن کوئی کام نہیں صرف تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی پہلے دن دس تاریخ کو صرف بڑے جمرات کو کنکریاں سات کنکریاں ماری گئی تھی لیکن گیارہ تاریخ کو پہلے سے شروع کریں گے سات سات کنکریاں یعنی اکیس کنکریاں آپ لے لیجئے اور جمرات پہ چلے جائیے آج کا الحمدللہ بہت زیادہ سہولت ہو گئی وہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلے پہلے جمرات کو آپ کنکریاں ماریے اور وہی طریقات کو آپ کا ہو کنکریاں مارتے ہوئے اللہ اکبر دوسری کنکریاں اللہ اکبر ساتوں کنکریاں کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے سات کنکریاں مار دیجئے یہاں پر ایک بات یاد رہے اگر کوئی بڑھی عورت ہے بڑھا مرد ہے اگر وہ نہیں جا سکتا ہے تو اس کی طرف سے نیابتاً کوئی شخص کنکریاں مار سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی کنکریاں مارے اس کے بعد اس کی کنکریاں مارے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دوسرے کی کنکریاں مارنا ہے تو جائے اپنی کنکریاں مار کے پھر خیمے میں آئے پھر یہاں سے نیت کر کے دوسرے کی کنکریاں مارنے جائے یہ ضروری نہیں ہے وہیں پر پہلی دفعہ پہلے اپنی کنکریاں مار لے اور اس کے بعد اس بڑھے مرد کی طرف سے یا بچے کی طرف سے یا عورت کی طرف سے کنکریاں مار سکتا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ جو شخص حج کر رہا ہو نہ کی جو شخص حج نہ کر رہا ہو اسی لئے ہے کہ پہلے اپنی کنکریاں مارے اس کے بعد دوسری کے کنکریاں مارے پہلے جمرہ کو سات کنکریاں مارا سات کنکریاں مارنے کے بعد تھوڑا آگے ہو کر کے قبلہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے دعا کرنے کے بعد دوسرے جمرہ پر چلے جائے جس کو بیچ والا کہتے ہیں بیچ والے جمرے پر جا کر اسی طرح سے سات کنکریاں مارے ہر کنکری پر اللہ حق برکے اور اس کے بعد پھر آگے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگے یہاں تک کہ تیسرے جمرہ پر پہنچ جائے تیسرے جمرہ پر پہنچے اور اسی طرح سے سات کنکریاں مارے لیکن تیسرے جمرہ کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ فوراں مڑ کر کے اپنے رہائش کی طرف یا اپنے خیمے کی طرف چلا جانا وہاں پہنچنے کے بعد اب اس کے لئے کوئی کام نہیں اب وہ وقت وقت پر نماز پڑھتا رہے تسبیح و تعلیل کرتا رہے ذکر و اذکار میں لگا رہے اس کے بعد بارہ تاریخ آ جائے گی بارہ تاریخ کو بھی اسی طرح سے کنکریاں مارنا ہے جس طرح سے گیارہ تاریخ کو کنکریاں ماری تھی تین کے تینوں لوگوں کو چاہے حج تمتو کر رہے ہوں چاہے حج قرآن ہو چاہے حج افراد ہو اور مرد ہو یا عورت سب کا طریقہ ایک ہی ہوگا بارہ تاریخ کو کنکریاں مارنے کے بعد اب اگر کوئی شخص چاہے تو بارہ تاریخ کو وہاں سے نکل سکتا ہے اور اگر کوئی چاہے تو تیرہ تاریخ کی کنکریاں مارنے کے بعد منا چھوڑے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فمن تاجلا فی یومین فلا اثمہ علی ومن تاخرا فلا اثمہ علی لمن اتقا یعنی اگر کوئی شخص چاہے تو دو دن کی کنکریاں مارنے کے بعد گیارہ اور بارہ وہاں سے منا چھوڑ کر کے نکل سکتا ہے اب وہ حج سے فارغ ہو چکا اسی طرح سے اگر کوئی شخص چاہے تینوں دن کی کنکریاں مارے اس کے بعد نکلے اب حاجی کے لیے حج کرنے والے کے لیے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو چاہے وہ حج تمتو کر رہا ہو یا حج قرآن کر رہا ہو یا حج افراد کر رہا ہو اس کے لیے صرف ایک کام باقی بچا وہ کام کیا ہے اور یہاں پر ایک بات اور جانتے چلیں کچھ لوگ منا میں پہنچنے کے بعد دس تاریخ کو بہت پریشان ہو جاتے ہیں کس چیز میں پریشان ہوتے ہیں ترتیب کا بڑے جمرہ کو کنکریاں مارنا پھر قربانی کرنا پھر سر چھلانا اس کے بعد توافع افاظہ یہ طریقہ لیکن ایک شخص انتظار کرتا رہتا ہے کہ میری قربانی ہوئی یا نہیں ہوئی مجھے سر چھلانا باقی وہ فون لگا رہا ہے بہت پریشان ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سر چھلا دیا اور قربانی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا کر کے قربانی کر لو کچھ لوگ آئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قربانی کر دیا اور ابھی رمیت جمعر نہیں کیا ہے جمرہ کو کنکری نہیں ماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جا کر کے کنکری مار لو افعلو الہ حرج افعلو الہ حرج اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جواب یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ اگر وہاں پر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے اور نہ ہمیں انتظار کرنا چاہیے خاص طور سے آج کل کے دور میں جبکہ بینک میں پیسہ جمع ہو جاتا ہے اب وہ انتظار میں رہتے ہیں کب قربانی ہوگی میں بال چھلاوں یا نہ چھلاوں انتظار کرتے رہتے ہیں بچارے پریشان رہتے ہیں اس میں انتظار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے میں بتلا یہ رہا تھا کہ اب ایک چیز واقعی رہ گئی مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی اور کسی بھی قسم میں حج کرنے والا ہو وہ چیز کیا ہے توافع ویدہ توافع ویدہ ضروری ہے سمجھ رکھیں گے خاص طور سے مردوں کے لئے لیکن وہ عورتیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں ناپاک ہو جاتی ہیں توافع فاظہ کے بعد کافی دن رکھنا پڑ جاتا ہے کچھ لوگوں کو اور وہ اسی دنوں میں ان کی تاریخ ہو جاتی ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے تو اس کے لئے توافع ویدہ ضروری نہیں ہے رہی بات مردوں کی تو مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ توافع ویدہ جب ان کو مکہ چھوڑنا ہو جب مکہ سے نکل رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان کو آخری عمل حج کا جو کرنا ہے وہ توافع ویدہ ہے کہ وہ توافع ویدہ کر لیں اور اس کے بعد مکہ چھوڑیں اس طرح سے چاہے کوئی حج تمتو کر رہا ہو حج افراد کر رہا ہو یا حج قران کر رہا ہو وہ پورے طور پر اس کا حج پورا ہو گیا یہ مختصر سا طریقہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتلایا ہے ہم اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق حج کرنے کی توفیق اتا فرما الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہیں اور جنہوں نے اب تک جنہوں نے اب تک خانے کعبہ کی زیارت نہیں کی ہے الہ العالمین انہیں خانے کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق نصیف فرما الہ العالمین ہمارے وہ تمام بھائی جو اس وقت مکہ میں پہنچ چکے ہیں یا اپنے گھروں سے نکل چکے ہیں یا اپنے گھروں سے نکلنے والے ہیں الہ العالمین ان کے اس عمل کو تو قبول کر لے اور ان کو صحیح سالم خان کعبہ سے واپس ان کے وطن تک پہنچا دے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ دس تاریخ کو توافع حفاظہ کے لیے یا توافع زیارہ کے لیے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں مکہ رش ہونے کی وجہ سے وہاں لیٹ ہو جاتا ہے یاد رکھیں کہ آج کل رش بڑھتا ہی جا رہا ہے پہلے بہت کم لوگ کرتے تھے اب تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے یہ بہت بڑی سہولت ہے اسی لیے چیز بتلا دی جاتی ہے کہ آپ توافع حفاظہ کو اگر دس تاریخ کو نہیں کر سکتے ہیں تو گیارہ تاریخ کو کریں گیارہ کو نہیں کر سکتے ہیں تو بارہ کو کریں وقت ہو تب کریں پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ منہ میں آپ کو رات گزارنا ہے اور رات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے کہ اکثر حصہ رات کا وہاں پر گزار لیا جائے اس لیے کوشش کرنی چاہئے کہ کم از کم بارہ بجے تک انسان وہاں پر ضرور پہنچ جائے تاکہ رات کا اطلاق ہو جائے کہ رات وہاں پر گزاری ہے چونکہ یہ دو دن یا تین دن جو ہوتے ہیں یعنی دس کے بعد جو رات گزارنی ہوتے ہیں یا دس کو لے کر کے تین راتیں جو ہو جاتی ہیں یہ منہ میں رات گزارنا بلکل ضروری ہے اگر کوئی وہاں پر گزارتا ہے تو اس کے اوپر پھر دموہ جب ہو جائے گا جی وہ ظاہر سی بات ہے جو شروع میں خواتین ناپاک ہوتی ہیں ناپاکی کی صورت میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی روزہ نہیں رکھیں گی رہی بات ذکر و اذکار کی وہ ذکر و اذکار کرتی رہیں گی اور ساتھ ہی میں ایک اچھا سوالی آیا ہے میقات پر پہنچتے وقت اگر کوئی عورت ناپاک ہو گئی ہے جیسے اپنی حج کمیٹی سے یہ ہو گیا کہ حج کمیٹی میں تاریخ دے دی گئی کہ فلا تاریخ کو جانا ہے کوئی عورت اس سے دو روز پہلے یا تین روز پہلے ناپاک ہو گئی ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی ظاہر سی بات ہے چوتھے دن اس کو میقات پر پہنچنا ہے یاد رہے کہ ایسی صورت میں وہ میقات پر آئے گی اور میقات پر پہنچنے کے بعد نیت کرے گی احرام باندھ لے گی جس کو ہم احرام باندھنا کہتے ہیں لیکن مکہ پہنچنے کے بعد وہ تواف نہیں کرے گی یہاں تک کہ وہ پاک و صاف ہو جائے نہ کہ بغیر احرام کے وہ وہاں سے نکل جائے نہیں اس کو چاہیے کہ وہ نیت کر لے میقات پر پہنچنے کے بعد اور مکہ میں رکی رہے جب تک کہ وہ پاک و صاف نہ ہو جائے تواف نہ کرے یا عمرہ نہ کرے موسیقی موسیقی